لچھا یعنی کارٹن کینڈی اس کی ویڈیو یوٹیو پر بہت وائرل ہے میں نے بھی سوچا اس کو ٹرائی کیا جائے جب اس کو ٹرائی کیا اور ہر طرح سے ان کا ہر سٹیپ میں نے فالو کیا اس کے پاوجود لچھا نہیں بنا اور اس کے کیا نقصان ہے اس کا ہونیسٹ ریویو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں چینی میں فوڈ کلر ایڈ کیا کوئی بھی فوڈ کلر آپ ایڈ کر لیں اس کو نان سٹیک پر اچھی طرح میلٹ کیا جب اچھی طرح یہ میلٹ ہو گیا ہے تو مکسر کو چلا لیا مکسر میں اس کو ڈالتے گئے آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ بھی نہیں بن رہا خالی گھوم گھوم کر خراب ہو گیا اس کے نیچے جو کاک ہوتا ہے اس کی جو دانت ہوتے ہیں وہ بلکل ختم ہو گئے تھے میں آپ کو وہ بھی لاسٹ میں چک کراتی ہوں وہ جوسر جگ تھا اسے میں نے چینج کر کے یہ سٹیل کے جگ والا مکسر لیا آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں اب میں نے تھوڑا اور تجربہ کیا کہ ہو سکتا ہے تھوڑا سا پانی ایڈ کرنے سے جو چینی کا گھول بنایا تھا اس میں پانی ایڈ کر کے پھر اسے میں نے گرم کیا اور پھر سے ٹرائی کیا اس کے باوجود نہیں بنا مختلف تجربے میں کرتی رہی کہ اس طرح یہ بن جائے یا اس طرح ہو سکتا ہے مجھے بنانا نہ ہے ہر طریقہ میں نے لگا لیا لیکن یہ نہیں بنتا جوسر جگ میں کبھی بھی نہیں بنتا اور میرا آپ کے لئے یہی مشورہ ہے کہ آپ بالکل بھی اس سے ٹرائی نہ کریں آپ بزار سے لے کے کھا لیں چینی بھی ضائع کر رہے ہیں پیسے اپنے برباد کر رہے ہیں وقت برباد کر رہے ہیں اور سب سے بڑھ کے آپ کی مشینیں خراب ہو جائیں گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے بہت زیادہ ٹرائی کی بہت محنت کی لیکن لچھا نہیں بنا یہ سب فیک ہے ہر ریسیپی ٹرائی کرنے کے لئے نہیں ہوتی آپ صرف اسی چیز کو فالو کریں جو جس پہ آپ کا دل اور آپ کا مائنڈ مطمئن ہو یہ دیکھیں میں نے مزید تھوڑا سا پانی اوٹ ڈال کے اسے پتلا کر کے بنانے کی کوشش کی لیکن یہ نہیں بنا اور ایک دوسرا طریقہ بھی یوٹیوب پہ شیئر کیا جا رہا ہے کہ سوابت چینی اور پاودر چینی کو مکس کر کے آپ گرائنڈر میں سلسل دس منٹ تک چلائیں تو بن جائے گا لیکن آپ یہ سوچئے کہ کوئی بھی مکسر ہے اس کو آپ دس منٹ کے لیے لگاتار چلائیں گے تو وہ جل جائے گا اس کی موٹر جل جائے گی میرے اس ویڈیو سے اگر کسی کا دل دکھا ہو تو اس کے لیے معذرت مجھے اس چیز کا بہت دکھ ہوا کہ یہ فیک چیز کیوں شیئر کی جا رہی ہے تو میں نے آج سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں آپ کبھی بھلا ہو جائے اگر آپ کو میری بات اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک کر دیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے ٹک کیار اللہ حافظ